اگر آپ بھی دھونی کو ایک شامدار کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کپتانی کسے کرنی چاہیے دھونی کو یا پھر رویندر جڑیچا کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئیپل 2022 کا مہا سنگرام آج سے ہی شروع ہو چکا ہے ممبئی کے وانکھڑے کے میدان سے آپ کو بتا دے دوستو کے دونوں ہی چننئی اور کولکاتا کی ٹیم میں بہت بڑے بڑے بطلاف ہو چکے ہیں اور کولکاتا کی ٹیم کے نائن اویلے کپتان شریہ سیئر نے ٹاس جیتا اور جیتتے ہی بنا شنگوائے پہلے گیندبازی چنلی دوستو میدان میں آ کر گیندبازی کر رہی شریہ سیئر کی ٹیم نے مانو چننئی سپر کنگز کی ٹیم کو کھٹنے پر لانے کی قسم کھالی تھی اور واقعی میں کولکاتا کی ٹیم کا چلوا ہمیں پہلے ہی اوور سے دیکھنے کو ملا شریہ سیئر نے اومیش شادف پر بھاروس ہو جاتا کر انہیں گیندبازی سوپی دوستو اومیش شادف نے تو اپنی پہلے ہی اوور میں وہ اپنی ٹیم کے پہلے ہی اوور میں چنلی کی ٹیم کا سب سے بڑا شکاہ کر لیا کروڑوں میں ریٹین کرے گئے رتراج کا ایک وڑ جن سے ہر کسی کو امید ہے اور جن کا بلہ خوب بولا ہے پچھلے دو سیزن میں وہ اومیش شادف کی رفتار کے آگے خاموش نظر آئے آپ کو بتا دے کہ پہلے ہی اوور کی تیسری گین پر اومیش شادف نے رتراج کا ایک وڑ کو آؤٹ کر کے دو رن پر ہی ایک وگٹ دلا دیا تھا کولکاتا کی ٹیم کو اور ابھی دوستو اومیش شادف نے رتراج کا ایک وڑ کو کیچ آؤٹ کر آیا ہی تھا کہ اگلا وگٹ گرنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا آپ کو بتا دے کہ پاری کے پانچویں اومر تک ابو تھپا توفانی بلے بازی کر رہے تھے لیکن ڈیوان کانوے کو شکار بنایا اومیش یادف نے ہی تو اومیش کے ایک دھاکڑ گین پر ڈیوان کانوے شرے سیئر کو آسان سا کیچ سما بیٹھے حالکہ ابو تھپا رائیڈو کے جوڑی سیمنٹ کی طرح میدان میں سٹ ہوتی نصر آ رہی تھی لیکن پھر پاری کے آٹھویں اوور میں روبین تھپا 28 رن تو رائیڈو بھی 21 رن پر 9 اوور میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے تو بیک ٹو بیک وکٹ گرنے کے بعد چینی کی ٹیم پوری طریقے سے ڈک مگا گئی اور دوستو جڑے جا بھی بال بال بچے تھے ایسا لگا تھا کہ مانو چینی کی ٹیم کا وقت ختم ہو چکا ہے ہائیر کی کپتانی رسل کی گیندبازی اور رویش یادف کی چالا کی واقعی میں کولکاتا کے کام تو آئی لیکن جاتے جاتے آج میدان میں ہمیں پرانے مہندر سنگھ دھونی نظر آئے دوستو پیلی جرسی میں پت اور بلے باز ہی میدان پر اتر کر دھونی نے آج کولکاتا کی ٹیم کو کانٹے کی ٹکر دے ڈالی آپ کو بتا دے کہ جڑے جا کے ستھ مل کر دھونی نے آج تھو ڈالا کولکاتا کی ٹیم کو دوستو دھونی نے اپنی پرانی رنیتی کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کا میدان پر سیٹ کر لیا ایک ہی اوور میں پھر تین چوکے جڑ کر انہوں نے شیوہ ماوی کو اپنا شکار بنانے کا فیصلہ کیا دوستو انیس اوور کی پانچویں گیند پر دھونی نے چوکا تو جڑا لیکن ماوی لگتا ہے اگلی گیند پر بہت زیادہ خبر آ گئے تب ہی تو دھونی کو ایک نو بول ڈال دی اور اس نو بول پر ہی دھونی نے گگن چومبی چھکا جڑ کر سب کو ہلا کر رکھ دیا آپ کو بتا دے دوستو کہ اس اوور کی آخری گیند سے پہلے ماوی بہت زیادہ خبر آ گئے تھے ڈیو بھی آ چکا تھا گیند پر ان کی گریپی نہیں بن پائی اور یہ کھائی ویسٹ فل ٹاؤس چلی گئی دھونی کو اور بلا دھونی ایسا موقع کیسے چھوڑتے انہوں نے بھی بلہ گھومایا اور کلیر کرتے ہوئے گیند کو سیدھا دوسرے سٹینڈ میں پہنچا دیا دوستو سیکنڈز میں یہ گیند دوسرے سٹینڈ میں جا کر گری اور اسی طریقے سے پانچ چوکے اور ایک چھکا جڑ کر چونتیس گیندوں میں دھونی نے چالیس رنڈ جڑ دیئے اور یہ دھونی ہی تھے جو کی جننے کی ٹیم کو ٹیڑھ سو کے پاس بھی لے گئے حالکہ دوستو جڑے جہاں بھی دوسرے چھوڑ سے ساتھ دے رہے تھے لیکن مزہ تو دھونی کی پاری اور اس چھکے کو ہی دیکھنے میں آیا لیکن آپ سبھی دھونی کی پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بس کچھ ہی دیر میں سی ایس کے اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچے مقابلہ شروع ہو جائے گا لیکن کون تھی ٹیم ہے زیادہ تگڑی کس کے پاس ہیں زیادہ خطرنا کھلاری یہ سب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے برنتو اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے چیننے اور کولکاتا میں سے مقابلہ جیتے کا کون نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آخرکار وہ کھڑی آئی چکی ہے جب آئی پیل کا ڈونمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے وانکھڑے کے میدان سے یہ اتحاسک سیزن شروع ہو رہا ہے اب تک جتنے بھی آئی پیل کھیلے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا سیزن آئی پیل کا یہی ہے اور آئی پیل کے سیزن کی شروعات بھی کافی زیادہ دھماکے دار ہے کیونکہ عاملے سامنے چیننے کے شیروں کے آگے کولکاتا کے ٹائگرز ہوں گے تان بھی بدل چکے ہیں چیننے کی ٹیم کی کمان کو سمال رہے ہیں رویندر جڑے جا تو وہیں کولکاتا کے نئے نویلے کپتان شریع سیر اپنی دھاکڑ یوہ اپروچ کے ساتھ چیننے کو ٹکر دینے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں انکھڑے کا میدان زیادہ پڑا تو نہیں سائز میں جس کے چلتے مقابلہ ہائی سکورنگ ہو سکتا ہے اور جہاں کیپٹن کول صورت میں خاص پریکٹس کر کے آ رہے ہیں تو شریع سیر کی فارمی اس بات کی کواہ ہے کہ کولکاتا کی ٹیم بھی پیچھے تو نہیں ہٹنے والی لیکن دونوں ٹیموں کے پاس کچھ ایسے ایسے ہتھیار بند کھلاڑی ہیں جو کی طوفان مچا کر رکھ سکتے ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیوں پر سب سے پہلے دوستو کولکاتا کی ٹیم کے دھاکڑ کھلاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں دوستو سب سے پہلے کھلاڑی کولکاتا میں کپتان شریع سیر ہی ہیں ان کی فارم پچھلے سمیں میں اتنی زیادہ بہتر رہی ہے کہ انتراشت سر پر اس کھلاڑی کا نام گونج رہا ہے کیپٹن پرسنیلٹی رکھنے والے شریع سیر دھونی سے بہت انسپائرڈ ہیں دان میں شام تو رہتے ہی ہیں لیکن اگر کوئی بولتا ہے تو وہ ان کا پلہ اب یہ حالی میں پلئر آف دا سیریز بھی رہے تھے اور ٹیم کی کمان کو سمالنے کے لیے پرفیکٹ کیپٹن ہے یہ کولکاتا کے اس کے علاوہ دوستو بلے بازوں کے طور پر واشنلیہ کے پور کپتان ایرن فنچ بھی ٹیم میں ہیں اور جن کے رہانے جیسے انبھوی کھلاڑی بھی ہیں اور رنکو سنگ بن نتیش رانہ بھی ہیں توفانی شوٹس لگانے کے لیے بات اگر آلڈاؤنڈرز کی ہو تو اس ٹیم کے پاس سب سے گھاتا کولڈاؤنڈر ہیں دوستو وینکٹے شہیر کا نام کون نہیں جانتا اس کھلاڑی کو تو کولکاتا نے ریٹین ہی کر لیا تھا اور کولکاتا کی ٹیم کے یہ آلڈاؤنڈر چیننے کو کس طریقے سے خدیڑیں گے وہ تو وقت بتائے گا لیکن ان کے ساتھ ساتھ آندری رسل اور سنیل نارائن بھی ہیں ٹیم میں ساتھ ہی ایک اور گھاتا کولڈاؤنڈر شیوہ مابی بھی ٹیم کا حصہ ہیں رکیٹ کیپر کے طور پر سیم بلنگز اور شیلڈن چیکسن تو ٹیم میں ہیں ہی لیکن تیز گیندبازی کا کھیما بھی کوئی کمزور نہیں دوستو پیٹ کمنز کرونا رتنے امیش یادف کے ساتھ ساتھ ٹیم سعودی کولکاتا میں ہیں اور مسٹری سپینر ورون چکرورتی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے کولکاتا کی ٹیم ایک پڑے دھماکے کا چھپا ہوا پیکیج ہے جو کی چیننے کی ٹیم پر فٹ سکتا ہے لیکن ذرا رکیے اب نظر ڈالتے ہیں چیننے کی ٹیم پر بھی دوستو چیننے کی ٹیم جسے بوڑا شیر کہا جاتا تھا اس میں نئے نویلے دکت شامل ہو گئے ہیں وکٹ کیپر اور پور کپتان مہندر سنگھ دونی جن کی چطورتہ ہی کافی ہے چیننے کی ٹیم کو اکھارے ہوئے میچ میں جتانے کے لیے اس کے علاوہ رتراج کا ایک وڑ اور امبتی رائیڈو کی کرنٹ فارم ہی کافی ہے ایپیل کی کسی بھی ٹیم کو کھا دیڑنے کے لیے وہیں آل راؤنڈرز کے طور پر بھی چیننے کی ٹیم کے پاس مائن علی، ٹوین براوو، میشل سینٹنر اور ساتھ ہی خود کپتان رویندر چڑے جا بھی تو ہیں دوستو آل راؤنڈر کے دپارٹمنٹ میں چیننے کی ٹیم بھاری نظر آ رہی ہے اور چڑے جا کی فارم بھی ٹیم کو جتانے میں کل قصر نہیں چھوڑے کی ویکٹ کیپنگ تو دھونی ہی سمالیں گے لیکن ویکٹ کیپنگ بانسمن کے طور پر چیننے کے پاس دیوان کانوی اور رویندھپا جیسے خطرناک آپشنز بھی اویلیبل ہیں اور تیز کے اندبازی میں پھل ہی دیپک چہر ٹیم میں شامل نہ ہو لیکن کرس جارڈن اور ایڈم ملنے آتی ساتھ کیام آسف ہی کافی ہیں چیننے کی چطورتہ کے ساتھ مل کر کولکاتا کو پچھاڑنے کے لیے دوستو دونوں ٹیمیں اپنے آپ میں خطرناک ہیں لیکن کولکاتا کے پاس جہاں کھلاریوں کا آڈوانٹیج ہے تو وہیں چیننے کے پاس دھونی کا پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے سہتیاز ایک پہلے میچ کو کون جیتے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو رویندر جڑے جا چیننے کی ٹیم کے نائی کپتان بن چکے ہیں لیکن کپتان بنتے ہی جڑے جا نے دھونی کے لیے اپنی مہانتہ دکھاتے ہوئے کچھ ایسا کہا کہ واقعی میں کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا کیا بولے جڑے جا اپنے بیان میں یہ تو آپ کا بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رویندر جڑے جا اور دھونی میں بہتر کپتان کون ہے چیننے کا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو چیننے سپر کنگز کی ٹیم کے سب سے سفلتم کپتان مہندر سنگھ دھونی اب چیننے کے کپتان ہی نہیں رہے آپ نے بالکل صحیح سنا اس خبر نے پورے سوشل میڈیا پر سنسنی مجھا کے رکھ دی ہے چیننے سپر کنگز کی ٹیم کے کپتان اگر کوئی ہیں تو وہ دھونی ہی ہیں سب کی نظروں میں اور بھلے ہی دھونی ایک میچ کھیلتی لیکن میدان پر سب انہیں پیلی جرسی میں بطور کپتان ضرور دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہ مہندر سنگھ دھونی ہے کہتے ہیں کہ کرکٹ انیشتاؤں کا کھیل ہے اس میں ہر پریڈکشن فیل ہے لیکن اگر آپ کوئی پریڈکشن دھونی پر لگا بھی لیں تو وہ تو سب سے بڑا فیل ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو دھونی وہی کرتے ہیں جو سب نہیں سوچتے ان کا ہر ایک داؤں کتنا پیچیدہ ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں ڈی آر ایس فیسلے ہو یا پھر بھارتی کرکٹ ٹیم کو بلندیوں پر پہنچانا ہو یا پھر چیننہی کی ٹیم کو چار بار آئی پیل جتانا ہو یہ سب کچھ دھونی کی کپتانی میں تو ہی ہوا ہے سال 2022 تو آئی پیل کا سب سے بڑا سیزن ہے جس میں سب ہی دھونی کو کپتان بنتے ہوئے کھیلتا دیکھنا چاہتے تھے لیکن آئی پیل 2022 کے اس چیننہی کے پہلے مقابلے سے لگ بک دو دن پہلے رویندر جڑے جا کو کپتانی سونپ دی ہے مہندر سنگھ دھونی نے کپتانی جھوڑنے کا اصل کرن تو دھونی ہی جانتے ہیں لیکن جڑے جا بھی ایک حقدار کھلاڑی ہے ٹیم کے ساتھ ان کی لائلٹی سالوں سے بنی ہے اور وہ بھی ٹیم کو آگے ہی لے جائیں گے لیکن فیلال تو کپتان بنتے ہی بھابوک ہو گئے رویندر جڑے جا اور انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کو لے کر کچھ ایسا کہا کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ رویندر جڑے جا نے کپتان بنتے ہی چینے کا سب سے پہلے دھونی کا شکریہ دھونی کا کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا چینے سپر کنگز کی ٹیم کا کپتان بننا میرے لئے کسی سپنے سے کم نہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کپتان بننے کے باوجود بھی میرے کپتان اصل معنی میں تو مہندر سنگھ دھونی ہی رہیں گے چینے کی ٹیم کی دیر جو شاید دھونی بھائی نے کیا ہے وہ آج تک سبھی کھلاڑی مل کر بھی نہیں کر پائے انہوں نے چینے کی ٹیم کو نہ صرف ایک بچے کی طرح پالا ہے بلکہ سبھی کھلاڑیوں نے چینے کی ٹیم کو کبھی کوئی ٹیم کی طرح مانا ہی نہیں